موسیقی 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 خو permett جاتا ہے کہ اپنے لائک اور اپنے بیور کے چکر میں وہ ہر کوئی ڈاٹا سرچ کرتا چلا جاتا ہے وہ بھیجتا چلا جاتا ہے یا کسی بھی لنک میں انجان میں آتی ہے تو اس پر لنک کرنے کے لیے کلک کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور ہم خوشی خوشی سے اس پر کلک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہمیں اتنا آنند آتا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اس کا پرباؤ کتنا برا پانی والا نہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے دھیان سے دیکھئے گا کہ ہر بیٹی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو سب سے زیادہ سکار اس کے انپڑھ لوگ ہی بنتے ہیں اس لئے سچھا کا بھی مہت اپنی جگہ پہ بہت ہوتا ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ہمارے اس میں ہی زیادہ اٹیک سوشل اٹیک سائیور اٹیک کی سمسیاں یا اس کی سنبھاؤنا بڑھتی جاتی ہے اس ویڈیو میں ریسرچ کے مہادہم سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ریم سم ویر کے نام سے کچھ سائٹ سنی ہو گیا وائرس سنا ہوگا کچھ بھی اچھا سنا ہوگا حال ہی میں ریسرچ کے مطابق آیا ہے جو سیکورٹی آف دہ تھنس کے مہادہم سے بتایا گیا ہے جو لوگ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ جانکاری اپلد کرائی جا رہی ہے کہ وہ جتنا سے زیادہ زیادہ ہو سکے کسی انجان سائٹ یا سرور پر بھیجٹ نہ کریں بھیجٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے سارے سمبھاؤنا ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کا سارا ایکاؤنٹ آپ کے کیریئر آپ کے جیون کا بھی خطرہ بن سکتا ہے جب ہم کسی انجان سائٹ پر کلک کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں کسی نہ کسی لالچ کیوس میں بھیجا جاتا ہے ہم اس پر آسانی سے چلتے چلے جاتے ہیں جب ہم اس میں گھستے چلے تو جاتے ہیں لیکن سائد ہی ہمارے پاس واپس آنے کی سنبھاؤنا نہیں ہوتی میں آپ کو ایک اسٹوری یا ریل کہانی کی طور پر بتاتا ہوں کہ جب ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کئی ساری سنبھاؤنا یا سائٹیں ہوتی ہیں جس پر ہم چلے جاتے ہیں خاص کر ایڈلٹ جو ہوتے ہیں ان کی سائٹیں زیادہ سے زیادہ سرچ میں آیا ہے کہ وہ لوگ سائٹ پر بھیجٹ کرتے ہیں جیسے سائٹوں پر بھیجٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب ہم ان پر بجڈ کرتے ہیں تو ہمارے ایک لنک آتی ہمارے پاس بولا جاتا ہے انسٹول کرنے ورنے یا کلک کرنے کیلئے ہمارے کو لالش دیا جاتا ہے جب ہم انسپر کلک کرتے ہیں تو ہم اس سے سائٹ پر اندر دیپ میں چلتے چلے جاتے ہیں چلے جانے کے بعد میں ہم ہونا ل Itís لائلzk دیا جاتا ہے کسی چیز کا گاڑی یا پیسے یا کیسی چیز کا ہم اس میں چلے جاتے ہیں جانے کے بعد میں پھر اگر ہم اسے بند بھی کر دیتے ہیں کلوز بھی کر دیتے ہیں اگر اس پر کچھ ڈاٹا مانگا جاتا نہیں بھرتے ہیں پھر بھی ہماری وہ ڈاٹا کو سکین کر لیتے ہیں سکینمر کر کے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر یا تو سائیور اٹیک کریں گے یا تو ہمارا ہائک کریں گے ہائک کرنے کے بعد میں یا آپ نے نہیں کیا تو اس کے بعد میں پھر وہ آپ کی ڈاٹا چوری کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ لائف میں کیا کرتا ہے اس کے بعد میں وہ ڈاٹا اٹھا کے وہ ڈارک بیپ سائٹ پر دے دیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈارک بیپ سائٹ ہوتی کیا ہے ڈارک بیپ سائٹ ایک انٹرنیٹ آپ تنک کی ایک سب سے بڑی سائٹ جو ہم دنیا بھر میں یا سبھی لوگ یوز کرتے ہیں اوپن سورس کے مادھیم سے گوگل فیس بک انسٹرگرام پر تو صرف ماتر ہم کتنا چار پرسنٹ ہی یوز کرتے ہیں ہمیں تو لگتا ہم نے سارا کچھ چھان لیا ہاں جی بلگل صحیح صرف چار پرسنٹ ہی ہم اوپن سورس کا یوز کرتے ہیں چانوے پرسنٹ آپ کو پتا ہے کہ ڈارک بیپ کے مادھیم سے سائٹ ایک ہوتی ہے جو دیپ ہوتی ہے جو انٹرنیٹ کا کور ہوتی ہے چانوے پرسنٹ لوگ دارٹا یوز اس میں کرتے ہیں ڈارک بیپ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ڈیپ انالائیسس اس کے اندر ہوتے ہیں سارے دھندھے یا سارے خطرناک کام سارے ڈارک بیپ کے انترگت ہوتے ہیں ڈارک بیپ ایک ایسی سائٹ ہے جتنا زیادہ آپ اندر چلتے چلے جائیں گے اس کے اندر فسنے کی امید اتنی زیادہ ہی کم ہے آنے کی کم ہے کیونکہ جو انسان اس میں جانے کے بعد میں پھر آپ کے پاس میسج آتا ہے میسج آنے کے بعد میں آپ کے پاس وائس کسی چیز کو یا کوئی غلط کام کرنے کے لئے درس کسمنیل کرنے کے لئے مجبور کریں گے یا آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کو پتہ وہ آپ کے ڈاٹا کو ہائک کرنے کے بعد میں آپ کو سائیور چیتاؤنی دیں گے یا کسی کو کٹناپ کریں گے یا کسی کو فیک آئیڈی کے مادہم سے آپ کے سائٹ روالوکیشن شرانے کے بعد میں آپ کو کسی نہ کسی تائرنے سے بوائلیشن آپ کا کریں گے اب لیوشن کو اس کے لئے آپ کو چلی آپ ایک سائٹوں سے بٹی کیسے زیادہ سکتے زیادہ سائٹوں سے ہوتا ہے سالے ڈھنڈے 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 کیا سبھی کچھ چیزیں اسی کے انتر یود کی جاتی ہیں آپ کو پتا نہیں لگے گا تو اس لئے آپ کو سب سے زیادہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان اپنی گمار ہیں انٹرنیٹ کافتھنگ کے مادہم سے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا لنک پر کلک کرتے جاتے ہیں تو میری امید ہے میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا سمجھ ہوگی اور آپ اسے گھان پروک یوز کریں گے اور اپنے دوستوں کو جرور شیئر کی